جب شاہِ اسپین کارلوز کو عروج کی بجایا قلعے پر فتح کی خبر ملی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی اور پورے اسپین کے مقتدر صلیبی حلقوں کو جیسے سامپ سنگ گیا ہو۔ وجہ اس قلعے کی انتہائی اہم جنگی لوکیشن تھی کیونکہ ہسپانوی حکام افریقی سرزمین پر واقع اس قلعے کے ذریعے طہیرہ روم کی سمندری تجارت کی بہتر انداز میں نگرانی کر رہے تھے جو کہ اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ جیجل اور بجایا کا عروج اور خضر جیسے سرفروشوں کے ہاتھ میں چلے جانے سے اب افریقی علاقوں اور ہسپانیا کے درمیان طاقت کا توازن بگڑنا شروع ہو گیا۔ افریقی ساحلی شہروں اور علاقوں کے کمزور مسلمان سردار یا قلعہ دار جو شاہِ اسپین کی بیعت لیے ہوئے تھے اب آہستہ آہستہ عروج کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا شروع ہو گئے۔ دوسری جانب الجزائر کے شہر سے مختلف مسلمانوں کے وفوت عروج رئیس کے پاس مدد کے پیغامات کے ساتھ پہنچ رہے تھے کہ بجایا کی طرح ان کے علاقوں کو بھی ہسپانوی کٹ پتلی مسلم حکمرانوں سے آزاد کروایا جائے اور بجایا کی طرح یہاں بھی عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے۔ الجزائر کے ان علاقوں میں موجود کٹ پتلی مسلم حکمرانوں اور قلعہ داروں کے علاوہ شاہِ اسپین کارلوس یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ اگر عروج رئیس کا جلد از جلد راستہ نہ روکا گیا تو یہ ایک سمندری طوفان کی طرحہ افریقی علاقوں میں موجود تمام ہسپانوی اساسوں اور مہروں کو تہس نہس کر دے گا۔ شاہِ اسپین کارلوس کارلوس نے سب سے پہلے بجایا کی بندرگاہ کو دوبارہ سے حاصل کرنا تھا کیونکہ اسی بندرگاہ سے وہ عسکری ساز و سامان اور فوجیوں کی نقل و حمل کو الجزائر کے بقائی شہروں تک ممکن بنا سکتا تھا۔ کارلوس نے اس مشن کو ہتو الوسع کامیاب بنانے کے لیے چالیس بڑے بحری جہازوں کا ایک بیڑا تیار کیا اور اسے عروج کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ دوسری طرف عروج بڑی تیزی سے بجایا اور اس کے اطراف علاقوں سے ہسپانوی اساسوں اور ہم خیال سرداروں کا صفایہ کر رہا تھا۔ اور کافی بڑے علاقے کو اپنے زیرنگین کر چکا تھا۔ الجزائر کی فتوحات میں عروج اور خضر رئیس کا بڑا بھائی اسحاق بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکا تھا۔ اسپین کا چالیس جہازوں پر مشتمل یہ بحری بیڑا تیونس سے ہوتا ہوا الجزائر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور اس کا مشن تھا عروج سے بجایا کی بندرگاہ دوبارہ سے حاصل کرنا۔ عروج رئیس کو کارلوس کے اس بحری بیڑے کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی تیاری شروع کر لی۔ عروج کے پاس لگ بگ پانچ سے چھ ہزار عرب، بربر اور اندلسی مجاہدین ہی تھے۔ مگر وہ باقاعدہ فوج یا فنونِ حرب سے اس قدر واقف نہ تھے کہ جیسے ترک مجاہدین تھے۔ جبکہ دوسری طرف چالیس جہازوں پر سوار تقریباً تیس ہزار کے قریب ہس پانوی سپاہی ان کے مقابلے کے لیے آ رہے تھے۔ عروج یہ بات جانتا تھا کہ کسی غیر منعی طاقت کے بغیر اتنی بڑی سلیوی فوج کا سامنا کرنا یا ان سے جیت جانا انتہائی مشکل کام ہوگا۔ اس لیے عروج رات پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حالت سجدے میں گڑ گڑا کر مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ تلوے آفتاب ہونے پر عروج نے اپنے تمام جانساروں کو اکٹھا کیا اور شہر کے برجوں پر اپنے پرچم لہرانے کا حکم دیا۔ جلد ہی بجایا کے سامنے سمندروں میں ہسپانیا کا چالیس جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا نمودار ہو گیا۔ سلیویوں نے لگ بگ دس ہزار کے قریب اپنی فوج بجایا کے ساحلوں پر اتار دی۔ پہلے دن دونوں اطراف اپنی جنگی تیاریوں کو مکمل کیا گیا۔ مسلمان بجایا قلعے میں جبکہ سلیوی قلعے سے باہر اپنی پوزیشنوں کو مستحکم اور مضبوط بنانے میں مصروف رہے کہ شام قریب آ گئی۔ جب رات کی تاریکی پھیلی تو عروج نے خوفیہ طور پر تین ہزار مجاہدین کا ایک دستہ تیار کیا۔ اور بڑی خاموشی سے قلعے کے ایک دروازے سے نکل کر پہاڑوں کے گرد چکر کاٹ کر ہسپانوی افواج کے حقب میں پوزیشن سنبھال لی۔ اسی رات اللہ رب العزت نے عروج اور اس کے جانسار ساتھیوں کے لیے طوفان کی صورت میں اپنی مدد بھی بھیج دی۔ بحیرہ روم کے سمندروں میں ایک شدید طوفان آ گیا۔ رات کی سخت تاریکی، بارش، زالہ باری اور طوفان کی ہولناکی نے ہزپانوی جہازوں پر موجود فوجیوں کو ایک ناگہانی صورتحال سے دوچار کر دیا۔ اسی ناگہانیت کی ہولناکی کا شکار ہو کر ہسپانوی ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع ہو گئے۔ دوسری طرف عروج اپنے تین ہزار ساتھیوں کے ساتھ زمین پر موجود سلیبی فوج پر ٹوٹ پڑا۔ جو کہ رات کی تاریکی اور طوفانی بارش کے سبب سلیبی فوج کے آقب سے ان کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ بہرحال عروج اور اس کے ساتھی ہزپانویوں کا چنچن کر شکار کر رہے تھے۔ ہزپانویوں کو جہاں زمین پر حزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہیں سمندروں میں طوفان اور شدید زالہ باری کے سبب ہزپانویوں کے لیے سمندر میں مزید تھیرنا اب اور بھی مشکل ہو چکا تھا۔ ان حالات میں ہزپانوی بحری جہازوں پر موجود فوج کو بھی خشکی پر اتار دیا گیا۔ جو کہ پہلے سے خشکی پر موجود فوج کے ساتھ مل کر لگ بگ تیس ہزار کے قریب ہو گئے۔ مگر عروج اور اس کے جانسار ان پر پڑ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ رات بھر عروج اور ہزپانویوں کے درمیان خوریج جنگ جاری رہی۔ رات کے آخری پہر الجزائر قلعہ سے مزید ایک ہزار مجاہد نکلے اور دونوں اطراف سے ہزپانویوں پر ٹوٹ پڑے۔ صبح ہونے تک ہزپانوی فوج کا تقریباً صفایہ ہو چکا تھا۔ جبکہ باقی ماندہ فوج کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ آج کا دن عروج اور اس کے جانسار ساتھیوں کے لیے فتح کی نوید لے کر تلو ہوا۔ جبکہ شاہ اسپین کارلوس کا غرور اور تقبر زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس معارکہ میں عروج کے تین سو ساتھیوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ جبکہ ہزپانویوں کے ستائیس سو کے لگ بگ فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ شاہ اسپین اس وقت یورپ کا سب سے طاقتور ترین حکمران مانا جاتا تھا۔ اور یوں بار بار عروج سے شکست اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ بار بروسہ برادران جیجل کے علاوہ الجزائر کے ایک بڑے علاقے پر اپنا تسلط قائم کر چکے تھے۔ بار بروسہ برادران کے لیے علاقے فتح کرنے سے زیادہ ان علاقوں سے ہزپانوی کٹپتلی مسلم سرداروں اور قلعہ داروں کا صفایہ کرنا بہت ضروری تھا۔ جو کہ اندرون خانہ شاہ اسپین کارلوس سے ملے ہوئے تھے۔ عروج نے سب سے پہلے ان غدار منافقین شیوخ، سردار اور قلعہ داروں کا تعیون کیا اور ان کے خاتمے کے لیے احکامات صادر کر دیئے۔ ان غداروں میں سے ایک الجزائر کے شہر تنس کا امیر بھی تھا جو کہ شاہ اسپین کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔ اسپانوی سپاہی تنس میں کھلے عام دندناتے پھرتے اور مسلم رعایہ کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے۔ تنس میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی بازگشت وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی طرف سے لکھے گئے خطوط کی صورت عروج تک پہنچ رہی تھی۔ عروج اب تنس کا شہر فتح کر کے اسے اپنی حکومت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ عروج اور اسحاق جو کہ الجزائر کے شہر میں مقیم تھے نے خیر الدین خزر کو دس جہازوں کے ہمرا تنس کی طرف روانہ کیا۔ خیر الدین خزر جب دس جہازوں کے ہمرا تنس بندرگاہ پر پہنچا تو وہاں چار ہسپانوی جہاز لنگر انداز تھے۔ جو ہی ہسپانویوں نے خزر کو آتے دیکھا تو انہوں نے مارے خوف کے جہازوں کو چھوڑ کر کلے کی مضبوط دیواروں کے پیچھے پناہ لینے میں ہی عافیت سمجھی۔ خزر نے آگے بڑھ کر ان چاروں جہازوں پر اور ان پر موجود توپوں اور بندوقوں پر قبضہ کر لیا۔ خزر جب ان جہازوں کو مکمل طور پر اپنے تسلط میں کر چکا تو پندرہ سو سپاہیوں کے ہمرا خشکی پر اتر گیا اور کلے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ خزر کو اس کلے سے شدید مضاہمت کی توقع تھی مگر جلد ہی کلے کے دروازے خزر کے لیے کھول دیے گئے۔ اور سینکڑوں مسلمان خزر کے استقبال میں انہیں کچھ یوں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اے مجاہدین تمہیں خوش آمدید۔ ہسپانیوں نے اپنے کٹ پتلی امیر تنس کے ساتھ یہ قلعہ رات گئے چھوڑ دیا۔ گیارہ ہزار کے لگ بگ تمام غددار نکل چکے ہیں۔ جبکہ شہر میں موجود باقی ماندہ تمام افراد آپ اور آپ کے بھائی اروج کے علاوہ کسی پر راضی نہیں۔ خزر نے جو ہی یہ اطلاع سنی اس نے اپنے دو ہزار جانساروں کو ان غددار منافقین کے تعاقب میں بیج دیا۔ خزر کے ان جانساروں نے اگلے ہی دن ان ہسپانویوں اور منافقین عمراء اور رؤساء پشمول امیر تنس کو بھاگتے ہوئے پا لیا۔ اور ان کو گھرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک خوریز جنگ کا آغاز ہو گیا جس کے اختتام تک کافی بڑی تعداد میں کفار مارے گئے۔ لگ بگ تین سو پچاس کفار گرفتار کر لیے گئے جبکہ یہ جنگ خزر کے سپاہیوں کے نام رہی۔ مگر امیر تنس اس معارکے میں زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال خزر نے تنس پر اپنے ایک باعتماد کمانڈر کو نائب مقرر کر دیا اور خود الجزائر چلا آیا۔ امیر تنس چونکہ سلطان تلمسان کا بتیجہ تھا اس لیے وہ دوبارہ سے اپنے حامی افراد کی مدد سے تنس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اروج کو جب تنس قلعہ کی دوبارہ سے امیر تنس کی ہاتھوں میں جانے کی اطلاع ملی تو اس دفعہ اس نے خود تنس پر حملے کا ارادہ کیا۔ مگر نکلنے سے قبل اروج نے علماء الجزائر سے اس بارے پوچھا کہ ایسے شخص کے لیے شہریت میں کیا حکم ہے جو ہسپانوی کفار کے ساتھ دوستی رکھے اور اسلامی سرزمین شاہ ہسپانیہ کو بیچ ڈالے جو کہ ہمارے دینی بھائیوں کے قاتل ہیں۔ اس پر علماء نے اس کے قتل کو واجب قرار دے دیا۔ اروج اس فتوے کے ساتھ تنس کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اہل تنس نے اروج کو شہر کے قریب آتے دیکھا تو وہ معاملے کی سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے سلطان تلمسان کے بتیجے کو خود گرفتار کر کے اروج کے پاس لے آئے۔ اروج نے اہل تنس کو تو وقتی طور پر معاف کر دیا جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی مگر امیر تنس کو مخاطب کیا۔ اے گھٹیا انسان تو نے وہ کام کیا ہے جس کے کرنے کی جرت آج تک کسی انسان کو نہ ہوئی۔ مجھے تیری ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں جو تو نے میرے بارے میں پھیلا رکھی ہیں کہ میں قذاق ہوں۔ سمندروں میں ڈاکہ زنی کے علاوہ مجھے کوئی اور کام نہیں۔ لیکن اے ملعون تو نے تو اپنے آپ کو شاہ ہسپانیہ کا غلام بنا رکھا ہے جو کہ اندلس کے لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے۔ ہم قذاق نہیں بلکہ مجاہد ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اروج نے اس کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ امیر تنس کے بعد اروج اہل تنس کے عمراء اور رؤساء کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ان سے کہنے لگا کہ تم نے اس منافق کی بیعت کیوں کی؟ کیا تم نے بطور سلطان میری بیعت نہیں کی تھی؟ تم نے کیوں اپنی قسموں کو توڑا؟ اس غلطی پر اروج نے ان کی بھی گردنیں مارنے کا حکم دے دیا۔ اروج اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ اس تمام فتنے کا مرکز شہر تلمسان ہے۔ جب تک تلمسان کو فتح نہ کر لیا جائے الجزائر میں استحقام لانا ناممکن ہے۔ اب اروج کا اگلا حدف تھا شہر تلمسان جو کہ الجزائر کا بہت بڑا شہر تھا۔ الجزائر کا شہر تلمسان فتح ہوا یا نہیں لیکن یہ شہر اروج رئیس کی زندگی نگل گیا۔ مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ آپ جان سکیں گے اس سیریز کی اگلی اپیسوڈ میں۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افضائی کیلئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنے حلقہ احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی